اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں سید حسین اسنی دوستو آج جو میں سے بھی زیارت پر آئے ہوں یہ ہے جبل اوہد جبل اوہد کا جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ اور ان کے ساتھ ستر صحابہ ان کی شہدہ کی قبریں ہیں وہ جو شہدہ کبرستان میں یہ میرے بیک سائٹ سے نظر آ رہا ہے اور یہ مسجد اوہد بھی ہے اور مسجد شہدہ کے نام سے بھی ہے یہ جو جبل ہے اس کو پہاڑ کہا جاتا ہے اردو میں پہاڑ کہتے ہیں اور نربی میں جبل کہتے ہیں یہ جبل رومہ ملتب تیر اندازوں والا پہاڑ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز اس پہاڑ پہ کھڑے کیے تھے جو کہ مانے غنیمت جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے تو اس میں سے چالیس صحابہ جو ہے نیچے اتر گئے تھے جس میں ہم نے ہم نے اس جنگ میں کافی نقصان اٹھانا پڑا مگر البتہ ہم نے یہ جنگ تو اللہ باگ نے ہمیں فتح یاب کر دی تھی مگر اس میں جانی نقصان ہم نے ہمیں کافی ہوئی تھی اسی یہ اسی جنگ کے اہد کے اندر ہمیں یہ امیر حمزہ کا بھی شہید کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ساتھر صحابہ اور ہم اس مسجد کو بھی ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ یہ پہلے تو ایک بہت چھوٹی سی مسجد عقا کرتی تھی دو دار سکولہ میں میں نے وزٹ کیا تھا تو مگر اب ماشاءاللہ محمد بن سلمان نے بہت زبردج اس کو بنا دی اور یہ تاریخی مسجد ہے اور یہاں لوگوں نماز بھی پڑھتے ہیں یا جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے یہ ریگولر بیسیس کی مزید ہے اس میں تمام آزان وغیرہ نماز وغیرہ ہوتی ہے اسی طرح یہ بورا بھی ہوئے یہ جبلے رومہ ہے یہ جو اونچی ہائیڈ والا پہنے یہ جبلے رومہ ہے یہ بھی اسی کا یہ قصہ ہے جی دوستو اب ہم باقاعدہ اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم قریب قریب تین چار زیارتیں ہیں سب سے پہلے ہم شہدہ کبرستان کا جائیں گے وہاں زیارت کریں گے اور اس کی فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کا مسجد شہدہ جائیں گے جو جبلے اہود کے نام سے بھی منصور ہے مسجد اہود کے نام سے بھی منصور ہے اور پھر اس کے پاس جائیں گے ہم جبلے رومہ جو تیر اندازوں والا پہاڑ ہے یہ کافی میں نے آپ کو شورٹ ویڈیو میں تو دن میں آپ کو میں نے کافی مرتبہ یہ ویڈیو دکھائیے مگر اس مرتبہ ہم رات کے نام آئیں آپ کو رات میں ماشاءاللہ اس منظر کو دکھایا جائے سبحان اللہ السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ محمد موالا محمد موالا اللہ مباری محمد موالا محمد موالا اگر اس کے پاس ایک صاحب ہی ہو رہے ہیں ان کا نام نہیں پتا یہ تین صاحبوں کی کبر ایک صاحب ہے اس مقزن کے ایک سائٹ پہ جبل اہد ہے اور یہ پہاڑ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے کہا جاتا ہے یہ پہاڑ جو ہے جب عمیر حمزہ کو جب شہید کیا تھا تو یہ پہاڑ بھی مطلب ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو عزیز پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے سے یہ رک کیا تھا یہ ضروری عدایت ہے اور ایک تاریخ ہے جو اس کے ذریعے ازان ہو رہی ہے میں بولنے ہوں شکریہ کہ نتم عید ہوتی vida علیہ وسلم الحaki Mär付 اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب مسجد میں عیشہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے اور آپ کو مسجد کو بھی ایکسپلور کریں گے انٹلا نے چاہاں تو وہاں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد احد سبحان اللہ بہت پیاری مزید باہر سے اب یہ اندر سے آگے دیکھتے ہیں اللہم افصالی اللہ ورحمتک سبحان اللہ بہت پیاری مزید مزید شہدہ مزید احد مزید شہدہ احد کے نام سے بھی کہا جا سکتا ہے اس کو دوستو اس کا اگر ویڈیو پسند آئی تو اس میں کومنٹس ضرور بنتا ہے سبحان اللہ کر کے آپ مجھے کومنٹ باکس میں لکھئے گا مزید باقی ماشاءاللہ سبحان اللہ ویڈیوز کو لائک کر کے اس کو شیئر ضرور کیا گا ہم دوستو نماز کر رہے ہیں ہم نماز پر فرم کرتے ہیں شایر ضرور عزیز جملی جابر واقعت عین لا حرم لا واقعت عین لا حرم لا اللہ حمین بسم اللہ یہ دوستو مزید سے باہر آگئے نماز پڑھ کے ماشاءاللہ اگلی زیادہ تہماری وہ ہوگی ماشاءاللہ تیر انداز والا پہاڑ یہ سامنے جو دوستو اب ہم جا رہے ہیں جملے روما جو تیر انداز والا پہاڑے اس کے اوپر ہم چڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچار تیر اندازوں کو گم بھیا تھا کہ یہاں جو نا وہ پہرہ دیں کیونکہ مالِ غنیمت کے جو ایسے اور دوسرا یہاں جو ہے نا دشمن جو خوفار ہیں مشرقین تھے انہوں نے ایک چال چلی کہ یہاں اپنا وہ سامان چھوڑ کے وہ چلے گئے اور یہ جو چالیس ہمارے صحابہ اس میں اترے جس کے پیچھے سے انہوں نے اوپے دھاوا کر دیا اور ہمارے کو جانی نقصان کافی ہوگا تھا ملپتہ ہم یہ جنگ جو تھی وہ تو الحمدللہ اسلام نے جیتی دی دوستو یہاں سے مسجد کا لوگ دے گئے شہدائی کا برسان جام جام مسید سوپر شہدہ دوستو براہم نے جو ہے جب لے روما پہ آ چکے ہیں ماشراللہ دللہ یہ وہ پہاڑیں جس کی تاریخ میں آپ کو بتائیے اور اگر میں دکھا سکوں تو یہ جبل اہت ہے یہ جبل اہت ہے اس کو جبل کہنا اس جو قصوے اہت تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضانے مبارک بھی شہید ہو گا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل اہت میں بھی بنا لیتا اس پہاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت دی اور یہ اور یہ انتہائی خوبصورت بارے اور پاڑوں سے مدینہ کی اور پاڑوں سے اس کی جو کیفیت ہے وہ الگ ہی ہے روحانیہ مزیت شہدہ جبلے اہت جی دوستو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈ آئیکن کو دباتے ہیں تاکہ آنے حالی ویڈیو آپ تک بھروقت پہنچائے اور اپنا بہت خاص خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ